السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب خدا بزرگ و برتر نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیخ کا ارادہ فرمایا تو حاملہ نے عرش میں سے ایک فرشتے کو زمین کی مٹی لانے کا حکم دیا جب فرشتہ مٹی لینے نیچے اترا تو زمین نے عرش کی جس نے تجھے بھیجا ہے میں اسی کا واسطہ دیتی ہوں آج مجھ سے کچھ مت لے کہ کل وہ آگ کا حصہ بن جائے گا فرشتہ اسے چھوڑ کر بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوا تو رب العزت نے ارشاد فرمایا تجھے میرا حکم پورا کرنے سے کس چیز نے روکا فرشتے نے عرش کی زمین نے تیرا واسطہ دیا تو مجھے یہ معاملہ بہت بڑا معلوم ہوا کہ میں اس کام کو کرنے سے نہ رکوں جس میں مجھے تیرا واسطہ دیا گیا اللہ عزت و جل نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا حتیٰ کہ رب تعالی نے یکے بعد دیگرے تمام حاملان عرش فرشتوں کو بھیجا بلا آخر جب ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی وہی کہا جو پہلے فرشتوں سے کہا تھا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ فرما برداری کا حقدار ہے چنانچہ ملک الموت علیہ السلام نے پوری زمین سے اچھی بری مٹی لی اور بارگاہ رب العزت میں حاضر کر دی اللہ عز و جل نے اس پر جنت کا پان ڈالا تو وہ سیاہ گارہ بن گئی پھر اس سے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیخ فرمائی حضرت سیدنا امام زہری رحمت اللہ علیہ سے بھی اسی کی مثل ایک مروی حدیث انہوں نے پہلے بھیج جانے والے فرشتے کا نام اسرافیل علیہ السلام اور دوسرے کا میکائیل علیہ السلام بیان کیا جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور بعض دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی روایت میں پہلے فرشتے کا نام جبرائیل اور دوسرے کا نام میکائیل ہے ان تمام تفصیلات کو تاریخ ابن عساکر میں جمع کیا گیا ہے رقم 578 کے تحت اسی طرح حضرت سیدنا یحیٰ بن خالد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے فرشتے جبرائیل اور دوسرے میکائیل تھے اور آخری کے بارے میں فروایا کہ وہ ملک الموت ان کو کہا جاتا ہے اور موت کا معاملہ انہی کے سپرد ہے اسے بھی تاریخ ابن عساکر میں روایت کیا گیا ہے بہرحال یہ چند تفصیلات تھیں زمن میں کہ جب تقریق آدم علیہ السلام کا ارادہ ہوا تو زمین اور ملک الموت اور باقی فرشتوں کے درمیان کیا مقالمہ پیش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ